پنجاب یونیورسٹی لاو کالش کے آڈیٹوریم میں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچر سٹڈیز کے زیرے تمام قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا موضوع انسانی و اقلیتی حقوق کا تحفظ رکھا گیا تھا کانفرنس میں سیدر لاہور ہائی کورٹ بار ناصرہ اقبال پرو وائس چانسٹر پنجاب یونیورسٹی ڈاکٹر جمیل انور آئی ای اے رحمان ڈیریکٹر شعبہ سوشیالوجی ڈاکٹر محمد حفیظ بشپ اف لاہور الیکزنڈر جان ملک اور طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی ڈاکٹر محمد حفیظ نے اپنے خطاب میں کہا کہ انسانی کوک میں سب سے بڑی رکاوٹ فرسودہ روایات ہیں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹرز ریٹائیڈ ناصرہ جاوید اقبال نے کہا کہ انسانی حقوق کی بہالی کے لیے ذہنوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی انسانی حقوق کے تحفظ سے ہی ممکن ہے اگر آپ جیسے میڈیا ہیں آپ بیداری ان قوانین کے بارے میں لائیں گے خواتین کو اپنے گھروں میں بھی پتا لگ جائے گا کہ کیا ہے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین تو یقیناً اس پر عمل درامت ہوگا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بشپ آف لاہور الیکزنڈر جان ملک نے کہا کہ پاکستان کی وجود کو خطرات سے چھٹکارہ دلانے کی ضرورت ہے کانفرنس میں دیگر مقررین نے انسانی کوکی بحالی میں لوکل کلچر کو سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کا انٹرسٹ کیا ہے ہماری وجود کو کیا خطرہ ہے کن چیزوں سے خطرہ ہے ان کو ہم ٹیکل کریں یہ جو ہمارے ہی لوگ ہیں کیوں ہمیں مار رہے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ساتھ دیکھیں ان کی بات تو سنیں کہ کیا بات ہے مقررین کے مطابق ضرورت اس عمر کی ہے کہ مواشرے کے ہر فرد کے لیے یقصہ نظام قانون وضع کیا جائے کیمرامین خادم حسین کے ساتھ عمرہ عبرار سٹی فاری ٹو